جمعہ کے روز جس ساتھ دعا مقبول ہوتی ہے وہ کتنی دیر رہتی ہے سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جمعہ کے دن کا ذکر کیا تو فرمائے اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ اس کو جو مسلمان بندہ پا لے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دے گا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس ساتھ کی کمی بیان کرنے کے لیے اشارہ فرمایا یعنی جمعہ کے دن اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے ایک ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کے دن کی ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ ساتھ مختصر ہوتی ہے تو جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی میں دعائیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھڑی ڈھونڈو جس کی امید ہے جمعہ کے دن میں اثر کے بعد آفتاب ڈوبنے تک ہے یعنی اثر سے لے کے سورج غروب ہونے تک وہ گھڑی ہے لیکن صرف یہی گھڑی نہیں دن میں کسی بھی وقت یہ گھڑی آ سکتی ہے مختلف روایات سے ہمیں مختلف چیزیں ملتی ہیں ترمزی کی 489 نمبر روایت تو جمعہ کے دن قبولیت کا وقت کونسا ہوتا ہے ایک گھڑی کی بات ہے یہ فتح الباری میں بھی روایت ہے حافظ ابن حجر نے چالیس اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ گھڑی کونسی ہو سکتی ہے یعنی مختلف اقوال میں مختلف باتیں ہمیں ملتی ہیں لیکن ابو حریرہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے ذکر میں ایک دفعہ فرمایا کہ اس دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ پاک سے مانگے تو اللہ پاک اسے وہ چیز ضرور دیتا ہے ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتایا کہ وہ ساتھ بہت تھوڑی ہے